ایک وقت میں دو نماز ہیں اور اللہ کے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز ادا کیا ہم اور آپ چاہیں کہ دوار میں حاصل کی نماز پھولے تو ہماری نماز نہیں ہوئی مگر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نبی تو ایک اللہ کے رسول ہیں ان کا مقام یہی ہے کہ اللہ نے جو بتایا اسے پر ان کو عمل کرنا ہے امت کا پیغام پہنچا دینا ہے ایک رسول کی حیثیت ہے ایک قاسد کی حیثیت ہے ایک مولد کی حیثیت ہے بس ان کی نظر یہی تک جاتی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار بھی دیا صاحب اختیار بنایا ہے مقتحان ہیں مقتحانے کل ہیں ہم اور آپ ایک وقت میں دو نمازیں اکٹھا کر لیں یہ شریعت کے خلاف ہوگا نماز نہیں ہوگی مگر اللہ کے محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کی فضیرت کا مقام یہ ہے اگر میرے آقانِ عرفات میں زوہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑی ہے جتنے بھی حجاج ہیں ان کو یہی سی بھی عمل کرنا ہوگا اے ان کو قومی متمت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا الحمدللہ 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 والسلام على عباده الذین الصفاء لا سیم على حبیبه المصطفاء اما بعد اللہ قاعلا في القرآن مجید والفرطان الحمید تو اعوذ باللہ من الشیطان مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السفا والمروطہ من شاعر اللہ فمن حج البيتہ باعتمار فلا دناها علیہ ویتوّف بھیم ومن تتوّع خیوا فإن اللہ شاکر علی سدک اللہ و سدک الرسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ سلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سل على سیدنا حبيبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا حبيبنا ونبینا ومولانا محمد النبی المدی وعلي وبارک سلیم صلی اللہ و سلام علی و جہا رسول اللہ یا حبیب اللہ محترم بدربان ملت امت کی نولوان آج یوم اللہ دلیجہ آج سانتوی تاریخ ہے چودہ سو پہتالیس ہجری ہے اسلامی کلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد ہمارا اسلامی کلنڈر جب شروع ہوا وہ محرمتہ مہینہ ہوگا آج ساری دنیا کے مسلمان وہ جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے تھے آزمین حج سب کے سب مکہ المکرمہ بہت چکے انیس رات تقریباً آزمین حج اس سال حج کا خریضہ ادا کریں میں نے پہلے اور پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ حج کے پانچی دن ہیں آٹھ نو دس گیارہ و بارہ انہی پانچ ایام میں حج کے مناسق اور حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں اگر کوئی حاجی ان ارکان میں سے کوئی ایسا روح نہیں ادا کر پایا جو خرد ہے اس کا حج بھی نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے دھاک کیا تو اس کے اوپر دم ہے ایک بقرہ کے قربانی ہے یا یہ کچھ دیا ہے یا یہ کی صدقہ ہے جیسا گناہ سردد ہو جیسی بھول ہو جائے تو اس حساب سے اس کو دینا ہوتا ہے اور تقریبا انیس لاکھ آدمین حج آج ایرام کی حالت میں ہوں گے مانے ہاں ساتھ ہیں وہاں آٹھ ہوں گے اور مناسقِ حج کی تیاری میں ہوں گے ساتھ ہی تاریخ ہو چاہے وہ مکہ میں رہنے والے آدمی حج ہو چاہے وہ جو ایک شمالیہ اور جنوبیہ عزیزیہ شمالیہ عزیزیہ جنوبیہ جہاں پہ بجاج اکرام وہ کلوں میں کھرتے ہیں ساتھ جلوجہ کو رات ہی سے وہ روانہ ہونے لگتے ہیں منا کے لئے بسے رہتے ہیں اس پہ بیٹھتے ہیں بارہ بجے رات ہی سے یہ عمل شروع ہویا تھا ساتھ تاریخ کا دن اور آخری کی شب نو تس بے بسوں پہ بیٹھ کے وہ منا کے لئے روانہ ہوتے ہیں منا میں بہت سے خیمے لگے رہتے ہیں اور جس حالی کا جو خیمہ ہے اس میں وہ پہنچتا ہے اور رہتا ہے اور انتظامات گرمی کے دنوں میں بھی وہاں پہ ایسی ہوتی ہے اور رات میں تھندک ہونے لگتی ہے کتنے آدمی نہت احرام کی حالت میں سر کھولا رہنا چاہیے مگر جب ان کو سردی لگتی ہے تھنڈا لگتا ہے تو اپنا سر بھی جو ہے وہ ڈھاپ لیتے ہیں اور سر جہاں ڈھاپا نہیں کیونکہ اوپر دم واجب ہوگا ایک بگرہ کی کھولبانی کرنی ہوگی چار سو ریال ان کو دینا ہوگا جا کے جب حقرانا ہوگا تب جا کے انتظی عمل صحیح ہوگا جتنے حجاجے کرام ہیں عادلین حج ہیں سر کے سب منا میں لگانا ہوتے ہیں وہاں پہ خیمہ لگا رہتا ہے جس حاجی کا جو خیمہ ہے اس میں وہ رہتا ہے اور پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے حجر سے لے کر دوسرے دن نمی تاریخ کی حجر تک حجر جو ہے اس مغرد ایشا پانچ وقت کی نمازیں وہاں عادلین حج پڑھتے ہیں منا کے خیمے کے اندر اگر مجزد اخیف میں جس کو جگہ مل جائے کیا بات ہے لیکن وہاں تو جگہ نہیں مل پاتی مجزد اخیف جاسی وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا فرمائی اب وہ بہت بڑی مجزد ہو گئی ہے کہا جاتا ہے کہ ستر صحابہ اکرام کی قبریں شہید کی گئی ہیں تب جا کے مجزد اخشید کی توسیع ہوئی ہے بہت بڑی اور وہی پہ جو ہے جو جاتے ہیں جگہ ملتی ہے وہ مجزد میں رہتے ہیں ورنہ مجزد کے ایک دیکھے بھی رہتے ہیں خیمہ وغیرہ لگا رہتا ہے نماز عدا فرمائی اب پانچ پانچے کی نمازیں پڑھیں انہوں نے ہاتھ تاریخ کو فجر، زوہر، عرص، مگری، بیشا اور پھر رات گزارتے ہیں رات میں رہنا ہوتا ہے پھر جب نو تاریخ ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور وہاں کا انتظام میں سے آئے کہ فجر کی نماز نہیں وہ چاری ویسے بس والے آتے ہیں چلیئے چلیئے عرفات چلیئے عرفات زیادہ تر حاجی تو راتی ہی بھی نکل جائے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھنے سنت طریقہ یہ ہے کہ خیمہ میں فجر کی نماز کے بعد جب سنت پڑھنے ہو جائے تب وہاں سے عرفات کے لئے روانہ ہونا چاہیے یہ سنت طریقہ ہے مگر خجار اور جو وہاں کے خدام ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کرتے ہیں انتظام کرنے کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا ہے پہلے ہی سے لوگ روانہ ہونے لگتے ہیں میرے ساتھ بھی دو چار آدمی تھے لوگوں نے کہا مہاں صاحب چلیئے ہم نے کہا نہیں جب تک سورج پھر نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے روانہ نہیں ہوں گا آپ لوگوں کو جانائے جائیے تو صرف میرے ساتھ تین حالی تھے اور تمام کچھ جا جا چکے ہیں فہمے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے وہ قبیس کی چھوٹیاں نظر آ رہی ہیں مینا کا میدان ہے مینا کے ذرات ہیں مینا کی سرزمین ہے عجیب عالم ہے سورج جو ہی تلو ہوا اس وقت میں ہم لوگ روانہ ہوئے ہیں اب تو یہ ہے کہ بسوں سے بھی جاتے ہیں پیدر بھی جاتے ہیں میرٹو ٹیرن بھی ہے ہم لوگ میرٹو ٹیرن سے گئے ہیں میرٹو ٹیرن وہاں سے جمرات ہڑ پہ لے آتی ہے مینا بہت بڑا علاقہ ہے اور جہاں پنکری مالی جاتی ہے جہاں شیطان ہے اس کو ہر جمرات بولتے ہیں یعنی ایک منا ایک جمرہ دوسرا جمرہ تیسرا جمرہ جباتا ہے تو وہاں پیدر بھتی ہے اور وہاں پیدر سے جو ہے جالی کرام ملکوں سے دربارہ لگے رہتے ہیں اترتے ہیں اب اتر کے کہاں وہ شیطان کو پنکری مالنا ہے وہاں تو پھیلے جائیں گے نہیں جب آت تاریخ کو سوا کو جب وہ روانہ ہوتے ہیں ہاں تاریخ گزار دی نو کو سورا نکلا روانہ ہوتے ہیں عرفات کے اندر اب مینا کو چھوڑنا ہے مینا چھوڑ کے وہاں سے عرفات جانا ہے اب عرفات وہ پیدر بھی جاتے ہیں بس سے بھی جاتے ہیں ملٹوں سے بھی جاتے ہیں ہم لوگ بھی عرفات میں ملٹوں سے گئے ہیں اور ملٹوں سے انترنے کے بعد عرفات ایک بہت بڑا جو ہے میدان ہے اس کا نامی ہی ہے عرفات عرفات کتنا بڑا میدان ہے کہ جدھر نگاہ ڈالی ہیں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں کیا پہار کیا زمین وہی پہ جبل رحمت بھی ہے وہاں پہ وہاں پہ میں شڑھا جبل رحمت میں جس جبل رحمت سے اللہ کے محبوب نے خطبہ جتو وضع اشارت فرمایا پہار پہ جانا ہوتا ہے ان چاس لندے مہنے گیرے پہار ہی سے ایسے بنائے گئے ہیں کہ آدمی اوپر چڑھ سکتا ہے اوپر گیا میں نے دیکھا اس کے سامنے مزید ہے جہاں پہ نماز پڑی آتی ہے نو تاریخ کو وہاں پہنچنا عرفات کے میدان میں اور صورت گوگنے سے پہلے پہلے پہنچنا ہے یہ حج کا پھر دے اگر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا حج ہوگا اور اگر کوئی حجی وہاں نہیں پہنچ پایا بس شور گئی پیدل چلا روانہ ہو رہا ہے نہیں ملا مانوک ہوا بھی صوبے سادی تک وہاں نہیں پہنچ پایا تو اس کا حجی ہی نہیں ہوگا دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا ہوگا ہے کرام نے لکھا ہے سورت گوگنے سے پہلے پہنچ جائے بہتر رہے اگر کسی کوئی ایسے دشواری پریشانی ہے تو صوبے سادق سے پہلے بھی اگر وہ وہاں پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب عرفہ ماننی جائے گا عرفہ میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں مجدد ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہ نماز پڑھائی ساری دنیا میں آج جتنی بھی مسلمان ہیں ایک وقت میں دو نمازیں نہیں ہوتی ہیں کوئی شاہد کی زوہر کے وقت میں عصر کی نمازیں کٹھیں ہم پڑھ لیں اجتماع کٹھا کر لینا دونوں نماز کا ایک وقت میں یہ صحیح نہیں ہے اور دو درہ ایسی ہے کہ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھیں جیسے وہی عرفات عرفات کے میدان میں خیمے لگے رہتے ہیں تمام جازے کرام سبحان اللہ الحمدللہ السبت اللہ ربی کی کل زمنی وعدہ بولے اللہ سے توبہ کرتے ہیں حقیق قبولیت کی دعا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تصمیر میں مشہور لیتے ہیں اپنے اپنے خیمے میں سکی زبان پر سکون کی دوسروں کا نظمہ جاری ہوتا ہے بہت ہی روح پرور منظر ہوتا ہے اور اس کے بعد زوہر کیا وقت آیاتا ہے جو آدمی جماعت سے نماز پڑھے گا تو زوہر کی نماز کے بعد پھر جو ہے اقامت ہوتی ہے وہیں پھر عشر کی نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے ایک وقت میں دو نماز ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح نماز ادا کیا ہم اور آپ چاہیں کہ دوار میں عشر کی نماز پڑھ لے تو ہماری نماز نہیں ہوئی مگر سرکانِ دوانم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دلکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں نبی تو ایک اللہ کے رسول ہیں ان کا مقام یہی ہے کہ اللہ نے جو بتایا اسے لکھوں کو عمل کرنا ہے امت کا پیغام پہنچا دینا ہے ایک رسول کی حیثیت ہے ایک قاسد کی حیثیت ہے ایک مولد کی حیثیت ہے بس ان کی نظر یہی تک جاتی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار بھی دیا صاحبِ اختیار بنایا ہے مقتعان ہیں مقتعارِ کل ہیں ہم اور آپ ایک وقت میں دو نمازیں اکٹھا کر لیں یہ شریعت کے خلاف ہوگا نماز نہیں ہوگی مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانو کی عظمت ان کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ اگر میرے آقانِ عرفات میں زوہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑی ہے جتنے بھی حجاج ہیں ان کو یہی سے بھی عمل کرنا ہوگا اور اگر عمل کریں گے تو ان کی عبادت ان کا حج ہوگا اور اگر نہیں عمل کریں گے تو ان کا حد بھی نہیں ہوگا پائدہ نامکمل حج ہوگا تو اب نماز کا میدان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی ایک وقت میں دو نماز ہیں زوہر کی نماز پڑی اس کے بعد خورا نقامت کے تیرے عصر کی نماز پڑی اس کے بعد خطبہ دیا جس کو خطبہ حجت الودا کہا جاتا ہے ایک ہی حج آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ دنیاں کے تشریف لے دیں خطبہ حجت الودا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خسوہ اوپنی کے سوان ہیں اوپنی کی لگام حضرت اوسامہ عبر زید کے ہاتھ میں اوپنی چل رہی ہے آپ خطبہ اشاعت فرما رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع ہے جدھر دیکھئے صحابہ اکرام منتظی رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کیا اشاعت پر ماتے ہیں اللہ اللہ تاروں سے صلی بضمن نبی دیکھ رہے ہیں صدیق ہیں فاروق ہیں عثمہ ہیں علی ہیں تاروں سے صلی بضمن نبی دیکھ رہے ہیں تمام ہدایت کے نجوم میں کٹھا ہیں اصحابی کا نجوم میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں جیسے آسمان میں ستاریں چمک رہے ہیں روشن پہلاتے ہیں ویسے ہی میرے صحابہ اخیار ہیں جو زمین پر تو چل رہے ہیں مگر ہدایت کا نور بکھیل رہے ہیں ہدایت کی روشن پہلاتے ہیں جو ان کے راستے پر چلے گا وہ پامیاب ہو جائے گا خودواہ ارشاد فرما ہے ایوہ الناس اے لوگو سنو میں جو کہہ رہا ہوں سنو پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے لوگو بتاوا آج کون سا دن ہے تمام صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم پھر پوچھا یہ کون سا مہیرہ ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم پھر پوچھا کہ آج یہ کون سا دن ہے تمام صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم مطلب کیا ہے ہر صحابی جانتے تھے کہ آج جمعہ کا دن ہے الفاتحہ مہدان ہے اور زلجہ کی نمی تاریخ ہے مگر باوجود اس کے کسی صحابی نے جواب نہیں دیا یا رسول اللہ آج جمعہ کا دن ہے یا رسول اللہ یہ زلجہ کا مہینہ ہے اور یا رسول اللہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون کا شہر ہے تو یہ شہر مکتہ ہے مگر کسی صحابی نے جواب نہیں دیا اور سب جانتے تھے باوجود اس کے کسی نے جواب نہیں دیا چاہے ابو بکر صدیق ہو چاہے عمر فاروق ہو چاہے عثمہ ہو علی ہو یا کوئی بھی صحابی ہو سب کی زبان پر یہ یہ اللہ هو رسول هو عالم اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تمام صحابہ کر اللہ هو رسول هو عالم آج اگر ایک سنی مسلمان کسی بات کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ جانے اس کے رسول جانے تو اعتراض کرنے والے مرتردین کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ جانے اس کے رسول جانے میرے ملک کے نوزوانوں اللہ هو عالم و رسول هو اللہ هو و رسول هو عالم یہ آدمی کیا جملہ ہے اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آلم جو ہے ہی اس میں تبدیل ہے صحابہ کا طریقہ آپ کیوں نہیں بتایا جانتے ہوئے کیوں نہیں بتایا کیا جمعہ کا دن تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس لیے نہیں کہا کہ اگر ہم یہ کہے دیں کہ یہ شہر مکہ ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں یہ شہر مکہ نہیں یہ شہر مدینہ ہے تو قیامت تک مکہ جو ہے مدینہ ہو جائے گا ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج یہ سنیچر کا دن ہے تو قیامت تک جمعہ کا دن سنیچر کا دن ہو جاتا ہم لوگوں نے اس لیے نہیں جواب دیا جب میرے آقا فرمانے ہی تھے آج کونسی تاریخ ہے ہم کہہ د بہتے ہیں کہ آج لوگ رجل جا ہے اور میرے آقا فرمانے ہی تھے آج لوگ جا ہے تو تیامت تک آج رجل جا کی وہ تاریخ ہویا تھا اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ جانی اس کے رسول جانے وہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اللہ وہ رسول جانے کہنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے یہ کوئی بیدت نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے صحابہ اکرام یہی کہتے تھے اللہ و رسول عالم مخاری شریف اٹھا کے پہلو اور دیکھو اس حدیث کے بعدے میں کیا صحابہ نے جواب دیا امام صحابہ اکرام اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاں سروہ میری دا میں جانتا ہوں یہ شہر مکہ ہے میں جانتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور میں جانتا ہوں کہ جمعہ کی نمی تاریخ ہے جیسے آج کا دن جیسے آج کی تاریخ جیسے آج کا یہ شہر حرمت والا ہے بڑی حرمت والے یہ ایام ہیں ویسے ہی ایک مسلمان کا خون اس کا مال اس کی جان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے حرمت والے ہیں اس لیے کہ تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں اور سنو خود بے حجت الودان اللہ کے محبوب نے فرمایا رُبَّ مُوَلَّبِلْ کتنے ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو جن کے تک بات پہنچائی جاتی ہے لیکن وہ سننے والے سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں اب فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری جان تمہاری اولاد تمہارے اموال ایک دوسرے پہ حرام ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت نہ لوٹے کوئی مسلمان براوجہ کسی مسلمان کا نہاکت نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملجت کرنا کیا کسی قسم کی اس کو نہاک تقریف نہ پہنچائے یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے اور پھر آپ نے اشارت فرمایا کہ اے لوگوں سے نو جانتے ہو آج کے دن اللہ تبارکہ و تعالی نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں نے زہر کے وقت میں عصر کی نماز پر آئی اور پھر یہاں سے روانہ ہوں گا تو مگرد کی نماز ہو لی راستے میں مگر نہیں پڑھوں گا جب مجدربہ جاؤں گا تو مجدربہ جانے کے بعد عصر کے وقت میں میں مگرد کی نماز پڑھوں گا پہلے مگرد کی پڑھوں گا پہلے کے بعد عصر کی نماز اسی وقت پڑھوں گا تو دیکھ وقت میں دو نماز جمع بینل سلاتین دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کرنا صرف دو جگہ ہے ایک عرفات میں اور دوسرے مجدربہ میں دنیا کے کسی حصے نے ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی اور کچھ پڑھے گا بھی تو اس کی نماز نہیں تو عرفات میں آپ نے خدبہ دیا تمام صحابہ اکرام نے سنا اور فرمایا اے لوگو کل لکم ابنا و آدم و آدم و خلق من ترام اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا لیسا لیل آدمی فضل علیل عرمی و لیسا لیل آدمی فضل علیل عرمی کل لکم ابنا و آدم و آدم و خلق من ترام اے لوگو کسی آدمی کو آدمی پر بھجیلت نہیں ہے نہ کسی عجمی کو آدمی پر فضل لکھیں تم سب ایک دوسرے کے بھائی تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم علیل السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے نہ فقر کرنا نہ گھمن کرنا نہ اترانا بلکہ خاک سالی کی تعلیم دینا اور ہماری یہ باتیں ہیں تم نے سنی ہے تو قیامت تک آنے والے لوگ ہمارے اس پیغام کو پہنچاتے رہے اور ہم نے جو خطبہ دیا ہے اس کو لوگوں تک پھیلاتے رہے چودہ سو سال کا زمانہ ہو گیا حجت الودہ کا جو خطبہ ہے آج بھی کتابوں میں ہے اور جتنے خطبہ ہیں بیان کرتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت کرمائے تو یہ نو تاریخ ہے اب اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے دعا ہوتی ہے اس کے بعد حاجے لوگ روانہ ہوتی ہیں سورج گروہ ہونے سے پہلے ہی لوگ روانہ ہونے رہتے ہیں جاتے ہیں وہ جلوائے آتے ہیں نو کا دن جو ہے یہ ایک پھر زیادہ ہو گیا پھر مجھلپا جانا ہے اور کوئی پیدل جاتا ہے کوئی ٹرین سے جاتا ہے کوئی میکرو ٹرین تو ہو چکی ہے اسی سے لوگ جاتے بھی ہیں پیدلیہ راستہ بھی ہے کچھ بس بھی ہے بہرحال آکھیں مجھلپا پہنچنا ہے اب آپ رات میں مجھلپا پہنچے ہیں اور وہاں پہ جو المجلد ہے وہاں پہ مغرد وہ ختم ہو گیا یہی تھے اب وہاں ایشا کے وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے پہلے مغرد پڑی جاتی ہے اس کے بعد اشاہ پڑی جاتی ہے یعنی مجھلپا اور عرفات عرفات میں ایک نماز کو آپ نے جلدی پڑی اور مجھلپا میں جا کر ایک نماز میں تاخیر کی صحابہ اکرام ساتھ میں تھے جب آپ جا رہے تھے صحابی نے کہا یا سنیدہ صورت حروب ہو رہا ہے اب نماز پڑھ لی جائے مغرد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ مغرد کا نماز کا وقت ہو گیا ہے مگر رکھنا نہیں ہے جب تک کہ میں نہ کروں جب مجھلپا پہنچ گئے نماز مغرد کا وقت ختم ہو گیا پھر آپ نے وہاں جا کے ایشا کی نماز مغرد کی پڑی ایشا کی پھر اسی قائم میں آپ نے پڑھ لیا ایشا کے وقت میں مغرد کی نماز پڑی تو وہ نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہے اس لیے یہ کسی اور نے نہیں پڑھ لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار جو عمل کرتے ہیں وہ قضا کا نہیں بلکہ وہ ادا کا ہوتا ہے اور یہ ایسی سولت ہے کہ جو مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ ایسے ہی نماز پڑھے گا اور اگر نہیں پڑھے گا ایسے تو اس کی نماز ہی نہیں اب مزرگوہ میں رات برد دعا کرتے ہیں ہاں یہ لوگ کنکری کیونکہ ہیں شیطان کو مارنا ہے سب لوگ رات میں عبادت میں مزرگ بسر کرتے ہیں کنکریہ چھونی جاتی ہیں کنکری لیتے ہیں اب کتنی کنکری لینا ہے تین شیطان ہیں ساتھ تیرے کے اکیس اکیس دھونا بیالیس اور ساتھ یہ کم سے کم انچاس کنکری تو لینا آئی ہے انچاس کنکریہ وہاں پہ لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ہوتی اسی میں رکھ لیتے ہیں اور یہاں سبا ہوتی ہے حجر کی نماز اس کے بعد مطلبہ سے پھر آتے ہیں ہاں جی لوگ جمرات تھڑ وہی جمرات میں جہاں شیطان کو کنکری ماری آتی ہے وہ بھی منا میں وہاں سے آپ آئیے پیدل آئیے آنے کے بعد آج تو درست دلیچہ کا دن ہے درست دلیچہ ہے حاجروں وہاں سے روانہ ہوئے اور اس دن صرف ایک شیطان کو ساتھ کنکری مارنا ہے درست دلیچہ کو صرف ایک شیطان کو ساتھ کنکری مارنا ہے جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں شیطان شیطان کے نشان بنے ہوئے اور آپ تو اتنی زیادہ آسانی ہوگئی بہمدل اللہ تعالی کہ اگر آپ اوپر دوسری یا تیسری منزل سے رمی جمال کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں جیسے معلوم ہوتا ہے یہ شکیہ کا بندہ ہے دونوں طرف راستہ ہے بیٹ میں شیطان کا گلیک بور کی شکل میں نشان ہے تھانا ہے آپ ایسے ماریں گے تو ہر کنکری آپ کی تھانے میں جا کے گیر جائے گا نہ کوئی بھاگدر ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی ایک دوسرے دیکھنے جائے گا مگر تھوڑا ایک کلومیٹر جب آپ جائیں گے تو پہ ادھر چلنا ہوگا تاکہ آپ دوسری منزل پہ پہنچے بہت آسانی ہے اور اگر نیچے کی طرف جائیں گے تو اس میں تھوڑا دکھت ہو پریشانی ہے بس ایک کلومیٹر چلنا ہے وہاں بہت پہلا شیطان جو بہت شیطان کہتے ہیں سات کنکری آپ نے ماری مارنے کے بعد آپ اتر گئے اتر گئے تو وہاں تکر آپ کو اپنے خیمے میں آنا وہی مینا کا میدان ہے کئی جمرات ہے کئی مینا کی سردنین ہے کئی خیمے لگیں پھر لوگ کے کھمے میں آجے رہیے پھر اس کے بعد وہاں آئیں جائیں گے تو پہلا کاملے ہوگا کہ قربانی کیجئے قربانی کا وقت مقرد کر دیتے ہیں جس کو آپ نے حوالے کیا ہے جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو وہ کرتے ہیں کہ میں نے آگے قربانی کر دی اس کے بعد آپ حجامت بنوائیں گے حجامت بنوائیں گے اس کے بعد آپ گسل کیجئے اور احرام کا کپڑا اتر گئے گا جب احرام کا کپڑا اتر گیا تو پھر آپ کو پھر یارہ تاریخ وہی جمرات پہ جانا ہے مگر یارہ تاریخ کو زوال کے بعد جب صورت بارہ ملے کے بعد بھلے گا تب اس وقت آپ کو کنکری مارنا ہے اور دس تاریخ کو زوال سے پہلے مارنا ہے یارہ بارہ کو زوال کے بعد مارنا ہے اب حاجی روانہ ہوتے ہیں وہاں پہ گئر یارہ تاریخ کو تیروں شتائل کو مارنا ہے پہلے کو دوسرے کو تیسے مارا اور پھر کھیمے میں آئے پھر آپ جو ہے آپ کو جانا ہے بارہ تاریخ بارہ تاریخ کو پھر آپ وہاں گئے تینوں شتائل کو مارا پھر آپ جو ہے اپنے کھیمے میں آئیے یا جہاں آپ کا ہوتے وہاں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد تواف جارت جو لوگ حجے تمتو کرتے ہیں ایک پھر ماری آپ آئے کھیمے میں اور آپ بیت اللہ شریف جائیے تواف جارت تواف شریف کا تواف کرنی گی تو یہ آپ کا حج ہو گیا حج تمتو کے لیے ایرام خرد وکوف ارف خرد تواف جارت خرد یہ تین ارکان خرد ہیں ان تینوں کو اگر آپ نے اچھی طرح ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کو مکمل فرما دیا اور قبول فرما دیا تو نور آرانو آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں جیسے کہ آج جنہی میں آپ آئے ہیں وہ جانتا ہی نہیں بھی گناہ کی سوریے کا نام ہے جنہی لوگوں میں حج فرد کیا ہے ان کو جلوی کرنی چاہیے اور حج پر جانے سے پہلے جو حج کے آمار مناسق کے حج ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے صحیح طریقے سے حج کر لینا چاہیے تب اس کے بعد مدینہ منورہ کو روانگی ہے اگر جن لوگوں نے مدینہ شریف میں پہلے حادی نہیں دی تو حج کرنے کے بعد مدینہ شریف جانا ہوگا جتنے بھی آدمین حج حج کرنے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے حج قبولیت کے سکے میں ہمارے جناہوں کو بھی مارک فرمائے وَمَا لِنَا يُذَلْ بَلَال وَاَفْرُ دَوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ